بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہے جو پریکٹیکل ورک ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ایرے کو آپ ون ڈائمنشنل ایرے کو آپ جو ہے ویلیوز کس طرح سے انزرٹ اس میں کر سکتے ہیں ویلیوز اور کس طرح سے ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انزرشن پہ جاتے ہیں کہ انزرشن ہمارے پاس اس کا جو پروگرام ہے وہ ہم میں نے لڑی لکھا ہوا ہے اور کوڈ بھی میں نے دیا ہوا تھا پچھلے لیکچرز میں یا سلائیڈز میں اس کوڈ کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم چیک کرتے ہیں اور ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آوٹپٹ اس کا جو ہے وہ کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کے پاس جتنے بھی فائلز ہیں وہ بن فولڈر میں سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی اس طرح مسئلہ آتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ہے کہ سی آوٹ اور یہ کمانڈز وغیرہ وہ مطلب اس پہ ایرر دیتا ہے تو اس کی ریمو کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ آپشنز پہ جائے اور ڈائریکٹری ادھر آپ سپیسیفائی کریں انکلوڈ جو انکلوڈ آپ کی فولڈر ہے ہش جو انکلوڈ ہش انکلوڈ جو آپ لکھتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ انکلوڈ ڈائریکٹری سی ٹربو سی تری اور سلیش انکلوڈ آپ سب سے پہلے چیک کریں گے کہ میرا انکلوڈ ڈائریکٹری کون سا ہے کدھر پڑی ہے تو اس کا فات آپ ادھر سیلیکٹ کر لیں تو پورا کا پورا پاتھ دے تو پھر آپ کو مسئلہ نہیں آئے گا اس میں سی آوٹ یا جو آپ کے آئیو سٹریم ڈائٹ ہیڈر فائل اس پہ کبھی کبھی ایرر دیتے ہیں تو آپ کی انکلوڈ ڈائریکٹری جو ہے وہ صحیح طرح سے اس کا پاتھ غلط ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے لائبریری ڈائریکٹریز ہے کبھی کبھی جو لنکنگ ہے اس پہ ایرر دے دیتا ہے تو آپ اس کی پاتھ کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس کی پاتھ بھی ٹربو سی تری اور سریش الائی بی وہ آپ کا ہو اور سورس اور جو آپ کے آوٹ پوٹ ڈائریکٹری ہے تو وہ سلیش سورس میں سیو ہو تو یہ پاتھ اسی طرح ہی ہو پھر آپ کو انشاءاللہ ایررز نہیں دیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اوپن کر دیتے ہیں ادھر پہ آتے ہیں کہ ہمارے پاس سورس فائل میں جو ہمارے پاس بین ہے بین میں ساری کی ساری جتنے بھی پروگرامز آپ لکھتے ہیں تو وہ بین میں سٹور ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں انزرشن ایڈ دا اینڈ یہ دیکھ لیے تربو سی تری سلیش بین سلیش انزرشن ایڈ دا اینڈ ڈاٹ سی پی پی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہے کہ یہ سی پلس پلس ٹھیک ہے ڈاٹ سی ڈاٹ سی پلس پلس تو یہ ہمارے پاس ہے یہ سیم وہی پروگرام ہے جو میں نے آپ لوگوں کو الڈی شو کیا ہوا ہے سلائیڈز میں تو یہ دیکھ لیے ہیش انکلوڈ آئیو سٹریم ڈاٹ ایج ہیش انکلوڈ کونیو ڈاٹ ایج وائیڈ مین یہ میں نے فائف سائز کی اکیرے جو ہے وہ ڈیکلیئر کی ہے یہ دیکھ لیں انٹر ویلیوز تو یہ ہمارے پاس وہ لوب ہے انزرشن کا انزرشن الگوریتم کی ایمپلیمنٹیشن ہے ایکچول اور یہ ہمارے پاس ٹریورسنگ کے لیے ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کمپائل کر لیتے ہیں آپ آئے کمپائل اور آلٹ ایف نائن سے بھی کمپائل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ایئرر زیرو وارننگ زیرو اور سکسس تو آپ پریس اینی کی آپ کوئی بھی کی پریس کر دیں اور اس کو اگر آپ رن کرنا چاہے تو کنٹرول ایف نائن سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کمپائل نہ کرنا چاہے ڈائریکلی رن کرنا چاہے تب بھی کر سکتے ہیں کمپائل ہمارے پاس کیا ہے کمپائلر ہمارے پاس یہ translator ہے جو کہ ہمارے پاس translate کر لیتا ہے اس پروگرام کو کس میں machine code میں machine executable code ہمیں پتا ہے کہ computer جو ہے وہ zero one کو understand کرتا ہے تو اب یہ جو میں نے c++ کے کچھ codes لکھ دیا ہے یہ compiler کیا کرتا ہے اس کو translate کر کے zero one میں translate کر دیتا ہے اور پھر اس zero one کو جو binary ہے اس کو execute کرتا ہے ٹھیک ہے وہ کمپائل ہم اس لیے کرتے ہیں اسیمبلر کمپائلر ان انٹرپریٹر these are the language translators تو سب سے پہلے ہم چیک کر لیتے ہیں run کیا تو یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ آپ enter values to array array کو values enter کریں say for example میں نے 12 enter کیا 13 2 values ہو گئے 14 3 15 4 values اور 16 5 values کیونکہ میں نے array جو ہے وہ 5 array size میں نے رکھ دیا تھا 5 تو 5 values میں نے insert کی اور یہ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس 12 13 14 15 اور 16 یہ ہمارے پاس انہوں نے show بھی کی تو یہ first جو ہمارے پاس loop ہے for i is equal to 0 to i less than or equal to 4 i plus plus اور یہ اس loop کی body ہے یہ چیک کر لے اگر آپ نے one سے زیادہ statement ایک loop کے اندر execute کرنی ہے تو آپ کو curly braces میں ضرور لکھنا ہوگا اگر single ایک ہی statement ہے جس طرح کہ یہ ہے یا دوسرا جو loop ہے تو میں نے ایک ہی statement جو ہے loop کے اندر ہے تو پھر curly braces کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس وہ ہو گیا insertion at the end جو کہ ہم نے الڑی پڑا ہوا ہے تو اس کا practical یہ ہے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ deletion at the end ہمارے پاس کیا ہے deletion سب سے پہلے delete end delete end اس پہ ہم جاتے ہیں tape 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 enter کیا bin پہ گئے اور deletion.cpp یہ میرے پاس deletion کا code ہے ٹھیک ہے hash include stream.h koneo.h same as is وہی six میں نے اس کا size رکھ دیا ہے چھے one two three four five six یہ چھے already values ہے before deleting area ہمارے پاس values اس طرح سے آئے گی deletion from end of the area five سے start کیا zero تک آگیا اور ہر location کو میں نے null assign کیا اس کے بعد again traversing ہے ٹھیک ہے یہ چیک کر لے تو اگر اس کو میں execute کرنا چاہتا ہوں control f9 compile نہیں کرتے directly execute کرنا چاہتے تو آپ control f9 press کر دیں directly execute ہو جائے گیا before deleting values from area آپ چیک کر لے ٹھیک ہے one two three four five six اور deletion from end of the area اگر آپ values delete کرنا چاہتے تو یہ zero zero values نہیں ہے یہ null ہے null null کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے zero پھر بھی ایک value ہے لیکن null کوئی value نہیں ہے یہ دیکھ لیں میں نے ادھر assign بھی کیا ہوا ہے کہ آپ array کو assign کر دیں null ٹھیک ہے تو hope ادھر تک آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا quit کر دیں ٹھیک میں نے quit کیا اور اس کو بھی close کیا آپ لوگوں کو سمجھ آگیا ہوگا اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ کو خوش رکھ اللہ حافظ